بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹی تھاؤزن سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور یہ اس کی رینکنگ بھی کافی زیادہ مطلب کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں بھی کافی اچھی اس کی رینکنگ ہے اس کی کیمپسز جو ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامباد میں ان کا مین کیمپس ہے اسی طرح ایپٹ آباد لاہور وہاں کے اندر ہے اسی طرح اٹک کند ان کا کیمپس ہے ساہیوال ویہاڑی اور ان کا ویرچول کیمپس بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کی اگر اکیڈمک پروگرام کی بات کی جائے تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈر گریجویٹ گریجویٹ اور پی ایس جی کے کورسز آفر کرتا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس میں ہم لوگ دیکھیں کہ یہ اکاؤنٹنگ ان فائنائنس کی بات کی جائے تو اسلامباد کے اندر آفر ہوتا ہے اسی طرح واہب لاہور اٹک ساہیوال ویہاڑی ٹھیک ہے ایسے واہی اپنے بات کے اندر یہ اکاؤنٹنگ ان فائنائنس ہر کمپس میں آفر ہوتا ہے ایسی طرح بائیو انفرمیٹکس کا کورس ہے بائیو ٹکنالوجی بائیو سائنسز بزنس ایڈمیسٹریشن ٹھیک ہے جو بی بی ہے وہ تقریبا ان کے سارے کو کمپسز میں آفر ہوتا ہے انجللرنگ کے کافی زیادہ کورسز ہے جسے کیمیکل انجللرنگ سیوال انجللرنگ کمپیو انجللرنگ ٹھیک ہے کمپیو سائنسز اور اس میں جو ہے سوفیر انجللرنگ کے بھی کورس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کی بات کی جائے تو کمپیو سائنسز کا کورس جو ہے ان کے تمام کمپسز میں آفر ہو رہا ہے اسی طرح کمپیو انجللرنگ کا جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہاں کے اندر اور سہیوال ویہارے کے اندر آفر نہیں ہوتا باقی تمام میں آفر ہوتا ہے اسی طرح فردر یہاں پہ ایکنومکس کے کورسز الیکٹریکل انجللرنگ اس میں جو ہے الیکٹرونکس پاور ٹھیک ہے انوارمنٹل سائنسز جیوگرافی فوڈ سائنس اور نیوٹریشن جیو فیزیکس میتمیٹکس میکینیکل انجللرنگ فیزیکس سائیکالوجی سوفر انجللرنگ سوفر انجللرنگ ان کے تمام کمپس میں آفر ہوتا ہے اسی طرح میڈیا ان کمیونکیشن سٹیڈیز ٹھیک ہے سٹیٹیکسٹک اور یہ اٹریفیشنل انٹیلیجنس سائیبر سیکیورٹی اور ڈیٹا ان سائیسز ٹھیک ہے یہ جو اٹریفیشنل انٹیلیجنس سائیبر سیکیورٹی یہ صرف اسلامباد مین کیمپس میں آفر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کے باقی اگر بیچلرز کے اندر یہ دیکھ سکتے کہ آرکیٹیکچر جو کہ کورس ہے دیزائن کا کورس ہے انٹیریئر دیزائن کا کورس ہے فائن آٹس ہے اور ان کا جو ہے فارمیسی جو کورس ہے فارم ڈیب ان کا بھی کورس یہاں پہ اپٹ آباد اور لاہور کے اندر آفر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انڈر گریجویٹ کے کافی زیادہ کورسز ایسی طرح گریجویٹ پروگرام میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ان کے سکولیشز بھی آفر ہوتے ہیں تیل سے پہلے اگر ہم لوگ بتاتے سے چلے کہ آپ لوگ اگر انٹریٹس کی پریپریشن کرنا چاہ رہے تو آپ لوگ پاکٹرننگسپورٹ آٹ کم کی ویفیسوٹ پہ جا کے آپ لوگ فری آف کورس کافی زیادہ چی پریپریشن مٹیریل حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کو ایم سیکیوز بھی ملے گئے نوڈز بکس اور پاسٹ پیپرز بغیرہ یہ تمام مل جائے گے اور اگر آپ لوگ ہمارا پی ایل ایس ایم سیکیوز بینک اگر آپ لوگ چیک اوٹ کرے گے تو اس میں آپ کو تمام انٹریٹس جو ہوتے ہیں ان کے آپ کو کمپلیٹ مطلب کے جو پریپریشن مٹیریل ہے جس میں پاسٹ پیپرز ہوگے فل بک ایم سیکیوز ہوگے ایم سیکیوز ہوگے یہ تمام چیز آپ کو مل جائے گی ٹھیک اور یہ تمام چیزیں فری آف کاؤسٹ ہے اگر ہم لوگ ایلیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کی بات کی جائے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کمپلیٹ ایلیجیبیلیٹی کی کرائیٹیریہ یہاں پہ پروائیڈڈ ہے انجللنگ کورسز میں نورملی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو سکچی پرسنٹ رکوائیڈ ہوتے ہیں فسی میں اور اگر ہم لوگ اس میں دیکھے کہ بی بی ہے سائیکالوجی کمپریس سائنسیب کمپریس سائنسیس ٹھیک ہے ایسی طرح سوفر انجللنگ اس میں جو ہے آپ کو فسی میں ففٹی پرسنٹ رکوائیڈ ہے ٹھیک ہے اور فردر آپ لوگ اپنے اکورڈنگلی یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ لوگ کس بھی فیلڈ میں اپلائے کر رہے تو اس میں آپ کو کتنی رکوائیڈ ہے ٹھیک ہے جیسے سائیبر سیکیورٹی ہو گیا ڈیٹر سائنسیز ہو گیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گیا اس میں آپ کو ففٹی پرسنٹ ہی رکوائیڈ ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کس کس کیمپس میں جو ہے وہ کورس آفر ہوتا یا نہیں ہوتا فردہ کے بات کیجئے ان کے ایڈوٹائزمنٹ کی تو اس میں یہاں پہ دیکھ سکتے کہ کمپریٹ ڈیٹیلز موجود ہے آپ لوگ یہ اس میں کمپریٹ ایک دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لے گا لازمی ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے اس میں دیکھے گا کہ اپلائے آن لائن کے اندر آپ لوگ آئے تو اس میں دیکھ سکتے کہ admissions.comsets.edu.pk کی ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے یہاں پہ اپلائے کرنا ہے اور یہ کمپریٹ ویڈیو ہم لوگ نے step by step شیئر کی بھی ہے اس میں اگر ہم لوگ ان کی جو ایڈوٹائزمنٹ میں آئے تو آپ لوگ یہ کمپریٹ ڈیٹیلز ایک دفعہ ان کو ریڈ آؤٹ کر لے گا ٹھیک ہے اس میں ان کی کافی زیادہ ڈیٹیلز پروائیڈڈ ہے اور آپ لوگ ان اپلائے کرنے کے لیے آپ لوگ admissions.comsets.edu.pk کی ویب سائٹ پر جائے گے ٹھیک ہے سمپل یہاں پہ آپ لوگوں نے پہلے پروگرام سلک کرنا ہے کہ آپ لوگ کس کیمپس میں اپلائے کرنا چاہ رہے ٹھیک ہے وہ سلک کرنا ہے اپنا نام لاغن ٹھیک ہے اپنا ایمیل ایڈریس اور پاسپرٹ ٹھیک ہے یہ آپ لوگ نے یہ جو لیٹر ہے اس کو ٹائپ کر کہ آپ نے register کرنا ہے سمپل سی basic information ٹائپ کرنی ہے اور آپ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ان کی بات کی جائے اسلامباد کیمپس میں جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بارہ جولائے تک اپلائے کر سکتے ہیں لاہور کیمپس میں آپ لوگ ایک اگست تک وہاں سائیوال اپٹاوال کیمپس میں دس اگست تک اور اپٹاوال ویہاری کیمپس میں آپ لوگ اٹھارہ اگست تک اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے جو ہے انٹی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے انڈر گریجویٹ کے لیے لیکن اس میں پتا چلے کہ آپ کا انٹی ایس کا ریزل بھی کاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ انٹی ایس کا ٹیسٹ دے کے آتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ ویلیڈ ہے اور اگر آپ لوگ ان کے ٹیسٹ کے لیے آپ لوگ دیکھنا چاہ رہے تو کامسٹ یونیورسٹی نے اپنا خود بھی ٹیسٹ کانڈک کرنا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے اسلامباد کامپس میں نو جولائے بائیس جولائے اور تئیس جولائے کے کانڈکٹ ہوگا لاہور کے اندر سولہ جولائے اور چھے اگست کو ہوگا واقعی یہاں پہ فردر اپٹ آباد ہے اٹک اور وہاں سہیوال ویہاڑی کے اندر بھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ٹھیک ہے جن کی کلاسز ہے وہ چار سپٹمبر سے سٹارٹ ہوگی اس میں اگر ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو پری میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیٹر سائنسز سوفیر انجللنگ آرٹیفیشن انٹیلیجنس بائیو ڈیٹا سائنسز سائیبر سیکیورٹی اور جی آئی ایس ریموٹ سنسنگ یہ تمام میں جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس جنہوں نے آئی سی اس کیا ہوئے ہیں جنہوں نے کمپیٹر سائنسز پڑھی بھی ہے کیمسٹری نہیں پڑھی ہوئی وہ بھی جو ہے تمام جو انجللنگ پروگرامز ہے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ان کے اگر فی سٹرکچر کی بات کی جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انجللنگ اور فارم ڈی اور آرکیٹیکچر کے کورسز ہیں اس میں تقریباً جو آپ کے ایڈمیشن فی ہوتی ہے وہ ایکولی ہے کہ بائیس ہزار روپے آپ کو جمع کرانے ہوتے ٹوشن فی پر سمیسٹر اپروکسیمیٹلی آپ کی تقریباً جو ہے وہ ون لیک ہے ٹوٹل سمیسٹر چارجز تقریباً آپ کو جو ہر سمیسٹر پے کرنے ہوگے وہ ون لیک نائن تھاؤزن اور فرس سمیسٹر میں آپ کو جو ہے ون لیک تھرٹی ون تھاؤزن پے کرنے ہوگے ٹھیک ہے چار سال کی ڈگری کے لیے آپ کو آٹھ لاک روپے پے کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو بی اس اکنومکس بی اس فیزیکس سائیکالوجی اس میں جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے کہ ان کے جو ٹوٹل جو سمیسٹر چارجز ہے وہ نائنٹی فور تھاؤزن ہے پہلے سمیسٹر آپ کو ون لیک سکسٹین تھاؤزن پے کرنا ہوگا اور چار سال کی ڈگری کے لیے آپ کو جو ہے سات لاک پے کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ان کے کلوزنگ میرٹس ہے وہ لاسٹ چیک یہاں پہ پروائیڈڈ ہے اور سوفر کا کافی زیادہ ہوتا ہے سی ایس کا کافی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایٹی ایٹی پرسن تک روائیڈ ہوتا ہے آرٹیفیشن انٹیلیچنس کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو مطلب کہ یہ زیادہ مطلب کہ جو میرٹس ہے وہ آج کل کمپیوٹر کی کورسز کے اندر ہی ہے ٹھیک ہے سائبر سیکوئیٹی میں آپ لوگ دیکھ سکتے کہ سیمنٹی نائن پرسن ڈیٹا سائنسز میں جو ہے سیمنٹی ایٹ پرسن تو اس میں زیادہ پرسنٹیج ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اب فردر جو بھی مزید کمپیوٹر کی جو انفرمیشن ہے آپ لوگ ہماری ویب سائٹ سے جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے کمپیوٹ ڈیٹیلز پروائیڈ کیوئی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور فردر اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ ہمیں اچھلے سبسکرائب کر دیں تھنکس و مچ اللہ حافظ